بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ناو بیعت ہے اور میں دھوا کا پاکستان میں پروڈک مینجر ہوں اور رمضان سریز میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھپ ٹھاپ ہوں گے اہوان ہوں گے زبردست ہیل کے ساتھ ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے رمضان کی تمام برکتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رمضان سریز جو سٹارٹ کیا ہے اس سے سیکھ بھی رہی ہوں گے اور کچھ نالج بھی لے رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے ہم جب عید کے بعد جب واپس پاکیٹ میں ہے تو ہمارے پاس جب نیو پروڈکس ہاتھ میں ہو تو ہمارے پاس فلی نالج ہو ان کو کیسے یوٹلائز کرنے ہے کیسے سیل کرنے ہے تو آج کا جو ٹاپک میں آپ کے لیے لائے ہوں وہ ہے ایکس وی آر فائیو ڈیش آئی تری سریز جس کے اندر ہم جو ہے اے آئی فنکشنز اور کیا کیا فنکشنیلٹیز اس میں ہم نے رکھی ہیں کیسے یوٹلائز کیا جاتا ہے اس کو اور پاکستان میں مارکٹ کیا ہے اس کی تو آئیے آج کی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں اس ایکس وی آر سریز کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ٹاپکس ہیں تو ڈسکس اے آئی فنکشنز کیا ہیں اس کے اندر سمارٹ الیمنیشن کے ساتھ اس کی کمپیٹی بیلٹی کیا ہے سکیجول اے آئی فنکشن اور ریل جو ہے ہائی دیفنیشن فائی میگا پکسل کیمرہ اور ادھر آپٹیمائزیشن جو ہم نے کروائی ہیں فرمویر کے اندر وہ کیا ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے آئی فنکشنز کی ایکس وی آر فائیو ڈیش آئی تھری سریز جو ہے ہماری ٹاپ آف دا لائن فور اے آئی فیچرز جانی جاتی ہے پاکستان مارکٹ میں بہت فیمس ہے ریکنگائز موڈلز ہیں اس کے آپ نے کام بھی کیا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے یہ نئی چیزیں ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو آسان زباد میں سارے فنکشن فیچرز سمجھا سکیں تو بیسیکلی چار فنکشنز جو ہے اس کے اندر اویلیبل ہے جو ہماری ایکس وی آر کوپر ڈیش آئی سریز تھی اس کے اندر صرف دو موڈل تھے ایس ایم ڈی پلس اور اے آئی کودنگ اس کے اندر دو ایڈیشنل فیچر آپ کو ملتے ہیں پیرامیٹر پوٹیکشن اور فیس ریکنیشن اب فیس ریکنیشن کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پیرامیٹر پوٹیکشن اور فیس ریکنیشن پہ اے آئی کودنگ اور ایس ایم ڈی پلس پہ ہم کافی دفعہ ویڈیوز بنا چکے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ہم بھی ہم نے ڈیسکس کیا تھا تو اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے صرف اوورویو دیکھیں گے اس کا ٹھیک ہے تو یہ جو ایکس وی آر فائیو ڈیش آئی تھری ہے آئی تھری سریز ہے اس کے اندر دو طرح کے موڈلز ہیں فور کے آئی موڈلز بھی اویلیبل ہوں گے فور کے موڈلز بھی ہوں گے اور دیداؤٹ فور کے موڈلز بھی اویلیبل ہوں گے اور یہ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اس کو باقی سریز سے یا مارکیٹ کے دوسرے کمپیٹیشن برینڈ سے اس کو الگ کرتی ہے وہ اس کے اے ای فنکشن ہیں اور ان کی پرفارمنس ہیں سب سے پہلے جو فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے ایس ایم ڈی پلس سمارٹ موشن ڈیٹیکشن ہیومن اور گاڑی کی موشن کو یہ پک کرے گا اس کے علاوہ جتری بھی موشن ہوتی ہے جیسے کہ کیمرے کے سامدے کوئی بھی حلچہ ہوگی وہ اس کو موشن کنسیڈر کرے گا تو یہ موشن کو جو ہے صرف ہیومن اور ویکل کی کلاسیفائیڈ موشن کو لے سکتا ہے اس کے علاوہ جتری بھی موشن ہوگی اس کو ڈسکارڈ کر دے گا بہت اچھا فنکشن فیچر ہے فور دہ لانگ ٹرم کہ آپ اگر ریکارڈنگ بنانا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں سیم ہارٹ ریف کے اندر تو آپ یہ فنکشن فیچر انیبل کر کے جو ہے کسٹمر کی ریکارڈنگ بیک اپ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ہیومن اور ویکل کی موشن ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہو اور ہر وقت غالباً جو ہے یہ موشن نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے جو ہے پلے بیک میں آپ کو دو فلٹر دیے جاتے ہیں ہیومن اور ویکل کا آپ کیٹگرائز کر کے جو ہے پلے بیک دیکھ سکتے ہو کہ آج کے دن کی ہیومن کی کتری وہ شروع ہوئی ہے اور ان کی پلے بیک آج ہے اور اس کے بعد جو ہے ویکل کی کتری وہ شروع ہوئی ہے وہ کوئی سرچ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اور یہ بڑا یوسفل فنکشن ہے فور انویسٹیگیشن پرپرز آلسو اس کے بعد جو دوسرا فنکشن ہے پیرامیٹر پروٹیکشن پیرامیٹر پروٹیکشن بھی ملتا جلتا فنکشن ہے ایس ایم ڈی سے لیکن ایس ایم ڈی کے ادھر پورے سین کے اوپر موشن ڈیٹیکشن کا الگوریتم یوز ہوتا ہے اور پیرامیٹر پروٹیکشن میں آپ کو رول ڈیفائن کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ ایک لائن مناتے ہیں اس کو کوئی ہیومن یا ویکل ٹچ کرے تو الارم دے دے یہ پیرامیٹر پروٹیکشن کا کال سیپٹ ہے پہلے بھی یہ فنکشن ہوتا تھا لیکن تریڈیشنل پیرامیٹر پروٹیکشن میں بھی بارش ہو رہی ہے پتے ہل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی جو الارم آتے تھے ہیومن اور گاڑی کے اوپر ہیومن گزرے گا یا گاڑی گزرے گی تو یہ الارم بولے گا ادروائز جو ہے ڈسکارڈ کر دے گا ٹھیک ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہے اس کو آپ بہت سارے سنیریوز میں ٹپیکل سنیریوز میں بونری وال کے اوپر انٹری ایکزٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہیومن اور ویکل کی جو مومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اس کے اوپر الارم آپ جنریٹ کنا سکتے ہیں اگر کوئی اناثرائز ایریے میں ہیومن موف کر رہے ہیں یا گاڑی موف کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈریکشن کنٹرول بھی ہے مطلب کہ آپ سیٹ کر سکتے ہو اے ٹو بی چیز جا سکتی ہے یعنی اے سے بی جا سکتا ہے بندہ بی سے اے میں واپس نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد گاڑی کا فلٹر اگر دے دیں تو ڈریکشن کنٹرول کے ساتھ تو رانگ وے کا الارم آپ بنا سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہے اس کے اندر دو طرح کے رولز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لائن کروسنگ یا جس کو ہم اس کے ہم جو ہے ٹرپ وائر بھی بولتے ہیں اور اگر ہم دوسرے فنکشن کی بات کریں تو ایک زون ڈیفائن کر دیں جس کو زون کو ہم کہتے ہیں انٹریشن زون ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے بے پناہ اپلیکشنز ہم منا سکتے ہیں اور الارم جنریٹ کر سکتے ہیں پیرامیٹر پوٹیکشن کے ساتھ تو اس کے اندر جو ہے فنکشن بلکل آسان ہے ساتھ ہے اور جو ہے اے آئی سرچ کے اندر آپ جو ہے پورے دن کی ہیومن یا موٹر ویکل کی جو انٹریشنز ہوں گی یا پیرامیٹر پوٹیکشن کی وجہ سے لائن کروس ہوئی ہوگی جو اس کی ساری ڈیٹیلنگ جو ہے اے آئی سرچ کے ذریعے قوک سرچ کر سکتے ہیں ٹارگٹ کو آپ آئی بیس چینل کترے پر سپورٹڈ ہے آئی تری کے جو ہے نا ڈیفرنٹ موڈلز ہیں یہاں پر آپ کے سکرین پر شو ہو رہے ہیں ایکس جی آر جو سکسٹین چینل ہے آئی تری اس کے اندر ایڈوانس یعنی اے آئی بیس دو چینل ہے اور جنرل موڈ یعنی ترڈیشنل آئی بیس اگر آپ کرنا چاہیں تو نای فرمویر میں یہ آپشن بھی آئی بیلی بل ہے کہ آپ نے آئی بیس جنرل موڈ پر یوز کرنا ہے یا ایڈوانس موڈ پر یوز کرنا ہے ایڈوانس موڈ پر ہی یوز زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے صرف نمبر آف چینل بڑھانے ہے ٹرپ وائر لگانے ہے نارمل اس میں جو ہے فالس الارمنگ بھی آئے گی تو آپ چار چینل چلا سکتے ہیں یہ صرف کمپیٹیشن کی وجہ سے کیے کہ کمپیٹیٹر جو ہے چار چینل آفر کرتا تھا اپنے ڈی وی آرز میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر بتیس والے کی بات کریں ایکس وی آر باون بتیس اے این ڈیش آئی تھری تو اس میں دو چینل ایڈوانس یعنی اے آئی بیسڈ اور چار چینل باون بتیس پر اور آٹ چینل جو ہے چار اور آٹھ ہارڈ رائیو آتی ہے آٹھ اور سولہ فورکیل آئی تھری پہ دو چینل پہ آپ ایڈوانس لیول پہ یعنی ہیومن اور ویکل بیسڈ اور ویڈاؤٹ ہیومن اور ویکل یعنی ایوری دنگ انکلوڈ ان دس ٹرپ وائر اور انٹریجن آٹ چینل پہ جنرل موڈ میں آپ چلا سکتے ہیں اس کے بعد باون بتیس فورکیل آئی تھری سکس چینل جنرل موڈ یعنی ایڈوانس موڈ یعنی ای آئی بیسڈ اور بارہ چینل پہ یعنی بارہ چینل پہ آپ آئی ویس فنکشن یوز کر سکتے ہیں جب ای آئی فنکشن ای آئی بیسڈ کلاسفیکیشن آن نہ کریں آپ تو ٹھیک ہے اس کے بعد فورکی سریز ہے جو ہی سیون سیون سریز جو ہے فورکی آئی تھری اس کے اندر جو ہے دو چینل دو چینل ہے آٹھ والے میں آٹھ فریڈیشنل آئی ویس اور چار آئی ویسڈ فریڈیشنل میں آپ چلا سکتے ہیں اور جو سولہ چینل ہے اس کے اندر ہمارے پاس چھے چینل ای آئی ویسڈ پیرامیٹر پریکشن اور بارہ چینل جو ہے آپ کے پاس فریڈیشنل آئی ویسڈ کے چل سکتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بہت ایمپورڈنٹ فنکشن آتا ہے فیس ریکنیشن فیس ریکنیشن کیا ہے آپ سب نے سنا ہوگی دو ٹرم نالجز بہت کامن یوز ہوتی ہیں فیس ڈیٹیکشن اور فیس ریکنیشن فیس ڈیٹیکشن پہ پہلے بات کرتے ہیں پہلے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے پکچر اور ڈیٹیکٹ ہوگی کہاں جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے ہارڈ ڈریف کے اندر ڈیٹیکشن کا مطلب جی ہے مطلب کہ چہرے کی تصویر کھیچنا اور ہارڈ ڈریف میں سیف کرنا یہ فیس ڈیٹیکشن ہے اب اسی چہرے کی تصویر کو دوسری پڑیوی پکچر کے ساتھ کمپیر کرنا شناک کرنا اس کو ایڈنٹی فائی کرنا کمپیر کرنا اس فنکشن کو کہتے ہیں فیس ریکنیشن یعنی چہرے کی شناک کرنے والا فنکشن چہرے کی تصویر لے کے ہارڈ ڈریف میں سیف کرنا فیس ڈیٹیکشن اور اسی تصویر کو میچ کرنا کمپیر کرنا کس تصویر سے جو ایک ہم نے رکھی ہو پکچر ہارڈ ڈریف کے اندر اس فنکشن کو کہتے ہیں چہرے کی شناک کرنا یا فیس ریکنیشن ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ڈیٹی بیس بنانی پڑتی ہے ڈیٹی بیس میں آپ جو ہے نام سے اس کا پکچر سیف کر سکتے ہیں اور نیکس ٹائم جب وہ بندہ آئے گا تو اس کو وہ میچ کر کے آپ کو سکرین پر دکھائے گا کہ کترے پرسنٹ یہ میچ ہو گیا اگر ڈیٹی بیس میں جو بندہ پکچر نہیں ہوگی تو اس کو وہ سٹرینجر مار کر دے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا فیس ریکنیشن کا فنکشن اس کے بعد اے آئی کوڈنگ کل بھی ہم نے بات کی تھی اے آئی کوڈنگ کے اوپر کہ یہ جو فنکشن ہے فیچر ہے بینڈوٹ کو سیف کرتے ہیں اور جو ہیومن اور گاڑی ہے اس کو یہ جو ہے بیٹ ریڈ زیادہ پروائیڈ کرتا ہے ایٹی پرسنٹ بیٹ ریڈ پروائیڈ کرتا ہے اور جو بیک راؤنڈ ہے اس کو ٹوئنٹی پرسنٹ پہ لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی انیسیسری ٹھنگز جو ہے وہ کم بینڈوٹ پہ ریکارڈنگ ہوگی اگر کمپریس کم ہوگی تو وہ جو ہے آن لائن کرنے میں جو بینڈوٹ کے ایشوز آتے تھے وہ بھی کم سے کم ہو جائیں گے تو آپ کی آل موسٹ 50 پرسنٹ بینڈوٹ سے ہو جاتی کیونکہ ہر وقت موشن نہیں ہوتی ہیومن یا ویکل والی ٹھیک ہے تو ایسے سین ہوگے جہاں پہ بس ٹاپ ہے فار ایکزمپل بس ٹاپ کے اوپر ہیومن گزرا یہ جو ہے نا ایش ٹو سکس فائیم میں پورا کمپریس ہوتا تھا ایک ایک چیز یعنی یہ بورڈ یہ ساری جگہ ڈسٹ بھی نہیں یہ ساری چیزیں پروسیس ہو رہی ہوتی تھی اب کیا ہوگا اے ای کوڈنگ میں ہیومن اور ویکل جو ہے وہ جو ہے ٹارگیٹ بھی ٹریٹ دے گا اس کو اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو لو کالٹی پہ دیکھ رہے ہیں کالٹی لوز ہو گئے اب جو ہے یہ لو کالٹی کے اوپر ریکارڈ کریں گے کیونکہ آپ کی اس سے ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہائی بینڈوٹ پہ ریکارڈ کریں آپ کی ضرورت ہے ہیومن اور گاڑی یا موٹر سائیکل والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے ہائی اس پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے کیمرہ سمارٹ ڈیول ایلیمنیٹر والے آ چکے ہیں کچھ مارکیٹ میں یا جو آ رہے ہیں تو یہ فولی کمپیٹی بل ہے سمارٹ ڈیول ایلیمنیشن موڈ سے اور اے ای فنکشنز کے اوپر جو ہے آپ سمارٹ ایلیمنیشن کا بٹن اگر انیبل کرتے ہیں تو کیا ہوگا نارمل روٹین میں آئی ایر جل رہی ہوگی آئی ایر جلتے جلتے اس کی جیسے الارم ہوگا تو وہ فل کلر آن کرے گی جب تک ایونٹ رہے گا ایونٹ جیسی ختم ہوگا تو وہ فل کلر کے اوپر آئی ایر کے اوپر واپس آ جائے گا دوبارہ سے یہ چار موڈز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ آئی ایر آن کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ فل کلر آن کر سکتے ہیں یا صرف ٹارگیٹ بیس کر سکتے ہیں جب وہ ٹارگیٹ رول کے اندر آئے یعنی ہیومن یا گاڑی ٹارگیٹ کے اندر اس آپ کے ریجن کے اندر ہے تو وہاں پر فل کلر آن ہو جائے تاکہ اوبجیکٹ کی ڈیٹیل آپ کو ملنا شروع ہو جائے اور جیسی وہ اس جگہ سے پاس آن ہو جائے تو آپ کی واپس آئی ایر موڈ آن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سیمارٹ الیمینیشن موڈ اس کے ساتھ کمپیٹی بل ہے فلی اس کے بعد ایک نیا فنکشن ہے سکیجول اے آئی سکیجول اے آئی کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ آپ جو ہے اے آئی فنکشنز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ نو سے دس بجے صبح فیس ریکنیشن آن ہو جائے دس سے گیارہ بجے یا دس سے جو ہے آن ورڈ چار بجے تک جو ہے میرا پیرامیٹر پروٹیکشن آن ہو جائے اس کے بعد پانچ بجے چھوٹی کا ٹائم ہے تو پھر ایک دفعہ فیس ریکنیشن آن ہو جائے یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی فور کی ایل ڈیش آئی تری سریز کے اوپر کمپیٹیبل ہے اے آئی سکیجلنگ کرنا یا پھر جو فور اور ایٹ ہارڈ رائیس کے نارمل ڈی وی آرز ہوتے ہیں فائی سریز کے آئی تری والے اس کے اوپر یہ ایک چینل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں تمام ڈی وی آرز میں ایک چینل پر سکیجل اے آئی آپ کر سکتے ہیں بٹ جو ایک ہارڈ رائی والے فائی سریز کے یعنی اکاور زیرو چار آئی تری آٹھ آئی تری یا سولہ آئی تری اس کے اوپر نہیں فائیو تھاؤزن فور کل آئی تری والے یعنی اکاور زیرو چار فور کل آئی تری اکاور آٹھ فور کل آئی تری یا اس طرح کے موڈلز پر یہ ایک چینل پر سکیجل اے آئی بنا سکتے ہیں اس کی اپلیگیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی کوس لائن پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہاں پر آپ کا جو ہے دو سے آٹھ بجے تک جو ہے ایس ایم ڈی فنکشن آن ہو جائے اس کے بعد تین سے دس بجے تک پھر ایس ایم ڈی ہو اس کے بعد پیرامیٹر پوٹیکشن بن جائے ساڑھے بارہ سے ایک ایم تک جو ہے پیرامیٹر پوٹیکشن ایک بج کے بیس منٹ سے دو ایم تک جو ہے یہ پیرامیٹر پوٹیکشن یہ آپس میں سوچنگ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اگر ہم ادھر فنکشن کی بات کرے تو اس کے اندر ہم نے ٹینڈر یو تری ٹی پی لنک ڈیو ساتھ سو پچیس اور آر ٹی تری پن ستر وائ فائی ڈونگل کا مڈول جو ہے وہ سپورٹڈ والا فرم ویر بنوایا ہوئے اور آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اور میں اس کا ایمیل پر آپ کو دے دوں گا یا پھر کسی بھی دھاوا کے آرثرائز پارٹنر سے ڈیلر سے آپ لے سکتے ہیں اس کا فرم ویر تینوں ڈونگل کا الگ الگ وائ فائی فرم ویر ہے تو آپ کو جو ضرورت تو آپ وہ لے لیں اس کے بعد اس کے اندر ڈیو لائٹ والے کیمرہ میں نے بتایا آپ کو اور ٹیوک کیمرہ کے ساتھ بھی اس کا بڑا زبردست کمبینیشن بن سکتا ہے ٹیوک کیمرہ کیا ہوتا ہے 3-in-1 کیمرہ اب 3-in-1 کیمرے کے اندر فل کلر ہوتا ہے بیلٹ ان سائرن ہوتا ہے اور اس کی آرڈیو جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو اپنے ڈی ایم ایس ایس ایپ کے تھو یا آپ فائل اپلوڈ کر سکتے ہو ڈی وی آر کے تھو ٹھیک ہے تو آپ اپنی کسٹومائز وائس بھی اس کے اوپر الارم پر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک فنکشن اس کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے سپورٹیڈ وید سکسٹین نائن ریشو 5 میگا پکسل جو کہ ریل 5 میگا پکسل کے نام سے آج کل مشہور ہے اور ہمارے جترے بھی ایس ٹو والے موڈلز ہیں جترے بھی 5 میگا پکسل ہے ڈیش ایس ٹو کے ساتھ اب آویلیبل ہے مارکیٹ میں جو کہ سکسٹین ریشو 9 جو نارمل ریشو سے زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ فلی کمپیٹی بھال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ پروڈکٹس کی بات کریں تو کونس پروڈکس اس وقت پاکسل بھی آویلیبل ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے موڈل آپ کو مل رہے ہوں گے ایک آن زیرو چار آٹ سولہ یہ فلی موڈی ہے اس کے بعد باون سولہ آئی آئی تری موڈل سارے آویلیبل ہیں یہ جو ہے یہ آپ پروڈکٹ موڈل ہیں اگر آپ کوئی بینکنگ میں پروڈکس ہے تو یہ بھی آپ لے سکتے چوہوڈ باتیس چوہوڈ سولہ اٹھاوت باتیس اٹھاوت سولہ آئی تری اس کے بعد جو یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے مارکیٹ میں اکاوت چار آٹھ فورکیل ڈیش آئی تری اور اس کے بعد چار آٹھ سولہ میں یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کے بعد اگر ہم فورکیل کی بات کریں ڈبل ہارڈ وے تو باون زیرو آٹھ باون سولہ باون بتیس یہ تیم بارڈل جو ہے ہمارے پاس آویلیبل ہے پاکستان کی بات اس کے بعد جو ہے اگر ہائی سریز پہ بات کریں ہائی اڈ کے اوپر جہاں جہاں پر ریکارڈک کی جو ڈیوارڈ ہوتی زیادہ ہوتی جیسے سٹیٹ بینک نے بھی اگر بینک سلوشن چل رہا تو چون سولہ چون بتیس اٹھاون سول اٹھاون بتیس جو ہے آپ کو مل سکتے ٹھیک اس کے بعد سیون سریز ہمارے پاس فل فور کے سریز بھی آویلیبل ہے اس کے اندر آئی تری کے اندر جس کے اندر کے اندر موڈل اک اکتر زیرو چار فور کے ڈی آئی تری اکتر زیرو آٹ فور کے ڈی آئی تری اور بھاتر سولہ اور یہ چار ہارڈو میں آٹ ہارڈو میں یہ آویلیبل ہے اور یہ فل فور کے ریزولیشن سپورٹیڈ ہے یہ فل فور کے والا دی وی آرہے یہ ہائی ایڈ پروڈکٹ ہے نورمیلی پروڈیکٹ پہ اگر کہیں پر اینالوگ کا کوئی ہائی کالٹی پروڈیکٹ آتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ دی وی آرز بھی ریکمینٹ کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں ڈیوارڈ بیسٹ پہ آتے ہیں پروڈیکٹ کی نیٹ کے مطابق آتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن امید کرتا کہ آپ کو کلیر ہوئی ہوگی اور موڈل کلیر ہوئے ہوں گے اور امید کرتا کہ آپ اس ویڈیو سے بہت چیزیں نالج لے کے اس کو یوٹلائز کریں گے ٹھیک ہے اور امید کرتا کہ آپ کی جو ٹائم آپ نکال رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ کمنٹ باکس پہ جائے اور وہاں پہ ریپلائے کروں گا اور اگر کسی بھائی کو کوئی کنفیوشن ہے تو وہ مجھے ایمیل بھی کر سکتا میں ایمیل بھی ڈراپ کر دوں گا اس کے ادھر ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں تینکیس سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ گوڈ نائٹ